کی بلندی درجات کے لیے اور عیسال سواب کے لیے آپ سب سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلافت فرمائی بسم اللہ الرحمن 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 مالکی اونگتی یا قنام جوئی یا قناستعین ایدینا فرق تاقیمہ سرات اللہ بلینا نام تعالیم غیر المغضوی علیہ المالا فالدی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بقولنہ holy رکھو اللہ لحظیم علیہ الفاتحہ found بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بقولنہ 에�رنت Signанные stickers اللہم اگفر للمؤمنین والمؤمنین والمسلمین والمسلم اللہ حیاء منہم والعباد ضعف اللہم بیننا وبینہم بلقے مجیب الدعوات اعوذ باللہ من الشیطان الدعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جاعلنا من علم و تمسکینا ببلایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ علیہ ما انعم ولہ الشکر علیہ ما الہم والصناء بما قدم والصلاة والسلام والطحیت والاکرام على سیدنا و مولانا حبیبینا و حبیب قلوبینا شفیعنا ابل قاسم محمد و آلِهِ الْأَطِيَبِينَ الْأَطْحَرِينَ الْأَجْمَدِينَ الْعَمْجَدِينَ الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَاَطْحَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى مُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوكِهِمْ مِنَا لَآنَا إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ إِلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مرحوم کی بلندی درجات کے لیے آپ تمام حاضرین کو تمام آفات و بلیات سماوی و عرضی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے مجاہدینِ اسلام اور مدافعینِ حرمِ اہلِ بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے علماءِ کرام مراجع وظام عزادارانِ سید الشہداء محبینِ اہلِ بیت کی توفیقاتِ خیر میں اضافے کے لیے تمام دعاوں کی قبولیت کی زمانت سلوات ہے سب سے پہلے ابتدائے مجلس میں اس انتقالِ پرملال پر ان کے خانوادیں محترم کی خدمت میں تازیت و تسلیت ارز کرتا ہوں اور ماہِ مبارکِ رمضان کی ابتداء ہو چکی ہے شہراللہ ہے اللہ کا مہینہ خدای نسبت ہے اور اس ماہِ پربرکت میں ماہِ رحمت میں ماہِ سیام میں ماہِ ندولِ قرآن میں جہاں پروردکارِ عالمین کی توجہ اپنے بندوں کی طرف اور ان کے شاملِ حال ہوئی ہے ایک ایسا ماہِ اور برکت اور رحمت ہے جس ماہ میں ہر کارِ خیر کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے خدا مندِ متعال تمام مسلمینِ جہان کو اس ماہِ قرآن اور ماہِ سیام کی فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے ماہِ سیام میں کسی مرہوم کے لیے ذکر کرنا خود اس کی خوشبختی کی علامت ہے اور خود ماہِ قرآن میں ذکرِ قرآن کے ساتھ ساتھ اگر ذکرِ اہلِ بیعت ہو میں نے اکثر اور بیشتر اسالِ سواب کی مجالس میں یہ جملہ کسی خاص تناظر میں عرض نہیں کرتا ہوں کسی خاص مسلقی و بستگی کے تحت عرض نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ جملے کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ کلامِ مصطفیٰ میں ہے کہ ہر وہ جانے والا چاہے اس کا تعلق کسی مکتب و مذہب سے ہو وہ خوش قسمت ہے کہ جس کے اسالِ سواب کے لیے دو کام ہوں اسے سواب پہنچانے کے لیے دو کام کیے جائیں ایک تلاوتِ قرآن کی جائے اور دوسرا ذکرِ اہلِ بیعت کیا جائے یہ خوش قسمتی ہے آج ہم سب یہاں موجود ہیں آئے ہیں یقیناً ذکرِ اہلِ بیعت اور اظہارِ تعزیت و تسلیت بھی مقصود و منظور ہے لیکن اس عنوان کا سبب ریزن وہی مرہوم بنے ان مرہوم کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد ہو رہے ہیں تو آپ اہلِ علم بھی موجود ہیں میرے بزرگ برادر بھی موجود ہیں کہ جو کسی خیر کی طرف دائی ہوتا ہے بلانے والا وہ اس خیر میں برابر کا شریک ہوتا ہے یعنی گویا کہہ سکتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کا دائی ہمارے وہی مرہوم و مغفور ہیں لہذا جس دن سے آپ نے اس مجلس کی نیت کی ہے اس دن سے لے کر آج تک اس ثواب کا سبب وہی بن رہے ہے یہ یہ خوش قسمتی ہوتی ہے جانے والے کی کہ وہ انوانے ذکر اہل بیعت کا سبب بن جائے سبب بن جائے اور کتنا خوبصورت امتزاج ہے کتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ ذکر قرآن ہوتا ہے ذکر اہل بیعت ہوتا ہے تلاوت قرآن ہوتی ہے ذکر اہل بیعت ہوتا ہے تو میں نے ارز کیا کہ اس کی اساس اور بنیاد کلام مصطفیٰ میں ہے چونکہ سرکار دعالم نے حدیث سکلین میں یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن اور اہل بیعت میں کبھی تفریق نہیں ہو سکتا افتراق نہیں ہوگا جدائی نہیں ہوگی تو وہ دوسرے تمام پہلو جو عدم افتراق پر دلائل ہے وہ اپنی جگہ لیکن کم مز کم اس سال سواب کی مجلس میں دونوں تلاوت قرآن اور ذکر اہل بیعت ایک حدیث پیمبر پر اس طرح بھی عمل ہو رہا ہے کہ جانے والے کو وہ پہنچانا چاہتے ہیں جو اکیلے جانے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے نہیں توجہ ہوئی یعنی اگر آپ قرآن کو اہل بیعت سے الگ کریں گے قرآن نہیں جائے گا اور اگر اہل بیعت کے ذکر کو قرآن سے الگ کریں گے تو ذکر نہیں جائے گا یہ دونوں ایک ساتھ ہوں تو ہدایت بھی کرتے ہیں اور جانے والے کے لئے سواب کا سبب بھی بنتے سبب بھی بنتے چلے ماہ رمضان ہے ماہ پربرکت ہے ماہ نزول قرآن ہے اس ماہ رحمت میں ماہ مغفرت میں ماہ توبہ میں ماہ توجہ الاللہ میں کچھ مناسبتیں ہیں لیکن اس ماہ کی سب سے عظیم مناسبت جس کی طرف عموما ہر مسلک و مذہب کا پیروکار توجہ کامل رکھتا ہے وہ ہے شب قدر لائلہ تل قدر ایسے ہی ہے نا توجہ فرمائیں گے لائلہ تل قدر کے حوالے سے میں نے گلگشت میں اور دوسری جگہوں پر گزارشات کی ہے آغیون بھی موجود ہے میں بار بار یہ جملے جو ارز کر رہا ہوں عموما چونکہ اتنا اس جگہ حاضر ہونے کا موقع ملا ہے الحمدللہ جس محبت اور جس الفت اور حمدلی یہاں پر شیعہ سنی برادران میں ہے خدا وند مطال اسے مزید تقوییت ادا فرمائے تو میں یہ جملہ جامع طور پر ارز کر رہا ہوں تمام مکتب مذہب کے قدر کو اسلام کی تمام مناسبتوں سے الگ انفرادی امتیاد حاصل ہے وہ کیا توجہ فرمائیں گے کسی ماہ رمضان میں پندرہ رمضان آئے گا اکیس رمضان آئے گا پندرہ رمضان کو آپ ولادت بس عادت شہزادہ امن حضرت امام حسن مشتبہ اور اکیس رمضان کو شہادت امیر المومنی ایسے یا اب یہ دونوں مناسبتیں جب اس ماہ میں آپ ان مناسبتوں کو منائیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیں یہ مناسبتیں ہیں یعنی کیا مراد یعنی پندرہ رمضان کے دن جو واقعہ رونما ہو چکا ایسے یا وہ پندرہ رمضان تین ہجری مدینہ منورہ میں امام حسن مشتبہ کی جو ولادت بس حادت ہے اس دن سے اس کو نسبت تب ہو بھی جب شہزاد اس دنیا میں تشریف لائے آج آپ اس دن کی مناسبت کو مناتے ہیں اکیس رمضان یوم شہادت امیر المومنین منایا جاتا ہے کہنا کیا چاہتا ہوں یہ ساری بات کی کیوں ہے اسی پر تمام سال میں جو مناسبت آتی ہے آشورہ ہے اربعین ہے دوسری مناسبتیں ہیں یاد رکھیں ان تمام مناسبتوں میں اور لائلت القدر میں فرق ہے کیا فرق ہے یہ ارد کرنا چاہتا ہوں وہ تمام مناسبت میں ایک واقعہ روم ما ہو گیا آپ ہر سال اس واقعے کی یاد مناتے ہیں وہ واقعہ فی نفس ہی خود تقرار نہیں ہوتا دن کا تقرار ہے واقعہ کا تقرار نہیں ہے لیکن لائلت القدر ایسی شب نے جو گزر گئی میں توجہ فرمائیے گا یکم رمضان ہے اور مرہوم کے سال سواب کا بھی ذریعہ بن جائے اور آج سے آپ کی امادگی شروع ہو جائے کیا کہنا چاہتا لائلت القدر کا تقرار ہوتا ہے واقعہ کا نہیں خود لائلت القدر کا یعنی کیا یعنی جب تک یہ روح زمین باقی ہے ایسا نہیں کہ سرکار دو عالم کے دور کی لائلت القدر تھی آج اس کی یاد منا رہے ہیں نہ یاد نہیں منا رہے ہر سال کی لائلت القدر خود ہے آپ توجہ فرمائیں گے میری اس بات کی دلیل آپ تک پہنچ جائے اور آپ کا قلب اس کے لیے امادہ بھی ہو جائے اور اسے قبول بھی کر لے دلیل چھوٹی سی قرآن مجید کی دو لفظی دلیل اور انشاءاللہ آپ متوجہ ہو جائیں گے مثلا سورہ قدر تلاوت کی جائے تو اس کے الفاظ پر غور کریں آپ کو خود یہ حقیقت سامنے آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ انغل راہو فی لائلت القدر یہی ترجمہ ہے نا اس ترجمہ میں تو کوئی اختلاف نہیں لیکن اب توجہ فرمائیں ہم نے لائلت القدر میں قرآن نازل کیا یہ مجلس اس امام بارگاہ میں ہو رہی ہے تو یہ امام بارگاہ اس حال میں پہلے ہے نا موجود ہے مجلس میں ہو رہی ہے آسان جملے میں کہا ہے اگر مضروف بعد میں آتا ہے ایسا ہی ہے پروردگار فرما رہا ہے ہم نے لائلت القدر میں قرآن نازل کیا تو گویا خدا بتا رہا ہے نزول قرآن سے پہلے ایک شب تھی جس شب کو میں نے قدر والی شب بنایا ہم نے لائلت القدر میں قرآن نازل کیا اچھا دوسری آگے آیت کو بڑھائیں انہا انظلنا فی لائلت القدر فی سے سمجھ میں آگیا ظرف ہے وما ادراق ما لائلت القدر تم کیا سمجھو کہ لائلت القدر کیا ہے نہیں توجہ ہوئی یہ نہیں کہا جارہ تم کیا سمجھو نزول قرآن کیا ہے فرمایا یہ جارہ تم کیا سمجھو لائلت القدر کیا ہے تو عظمت نزول قرآن کی بیان نہیں ہو رہی لائلت القدر کی ہو رہی لیں اور بات آسان ہو جائے یوں کہنا چاہتا نزول 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 قرآن واقعہ اور الحمد اللہ بات بات بھی پہن جائے گی سنیں اور توجہ فرمائیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تم کیا جانو لائلت القدر کیا ہے لائلت القدر خیر من الف شہر لائلت القدر ہزار مہینوں سے افضل تھی یا ہے ماشاءاللہ ہر ترجمہ کرنے والے نے یہی لکھا لائلت القدر ہزار مہینے سے افضل ہے اچھا اب آئیں لائلت القدر کیوں ہر سال ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے لائلت القدری خیر من الف شہر تنظل الملائکت وَرْرُوْحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ قُلْ لِي عَمْرَ بھئی میرے طرف توجہ رہے گی خداوند مطال فرما رہا ہے علماء موجود ہیں صاحبان علم ہیں جائیں جا کے علماء سے بھی پوچھ لیں تنظلو کا معنی تنظلو کا معنی اور تنظلاء کا معنی اگر لام پر زبر ہوتی تنظلاء ہوتا تو معنی ہوتا نازل ہوتے تھے تنظلو بتا رہا ہے کہ جب بھی لیلت القدر آئے گی یہ کام ہوگا کیا ہوگا تنظل الملائکت ورروح فیہا یہ وہ شب ہے کہ جب بھی آتی ہے اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بے اذن ربہ تیرے رب کے اذن سے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں نہ فرشد اللہ کے حکم سے نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں معصوم ہیں تنظل تیرے رب کے اذن سے جب بھی لائلت القدر آتی ہے تو فرشد فوج در فوج لشکر در لشکر وہ روح کے ساتھ اس کی سرپرستی میں آتے ہیں اور اذن پروردگار سے کیا لے کے آتے ہیں من کل عمر ہر عمر لے کے آتے ہیں یہی آیت کا وہ حصہ ہے کہ جب امام معصوم کے سامنے صحابی امام نے پڑا تو امام نے فرمایا یہ آیت آج بھی بتا رہی ہے کہ جب تک لائلت القدر رہے گی نزول ملائکہ رہے گا جب تک نزول ملائکہ ہوتا رہے گا اللہ کے عمر اتر دے رہیں گے فرمایا ان سے پوچھو سرکار کے دور میں یہ ملائکہ رسالت ماں پر عمر لے کے آتے تھے آج کس پر لے کے آ رہے ہیں توجہ ہوئے ہیں بڑی مہربانی جزاکاللہ سلامت رہے سلامت رہے جزاکاللہ میں نے واللہ مجھے برادر رضا بھائی نے بھی کچھ اور موضوع کے حوالے سے لیکن بعض اوقات ممبر پہ نہ چاہتے ہوئے جو موضوع ہو جائے اس میں بھی بہتری ہوتی ہے اس لیے ماہ رمضان میں اب اسی سورہ قدر سے میں نے ارض کیا اور میں نے کسی حدیث کا بھی مدد نہیں لی قرآن ہی قرآن کہ یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں ہر عمر لے کر تو جو لے کے آتے ہیں وہ عمر ہوگا جسے دے کے جائیں گے وہ صاحب العمر ہوگا وہ علی العمر ہوگا تو علی العمر کا معنی صرف حکمرانوں تک محدود نہ کریں حکومت تو علی العمر کا اس کے فرائز کا ایک حصہ ہے اسی لیے ہم نے معنی علی العمر میں کبھی حاکم اور حکومت کے ساتھ اسے مقید اور محدود نہیں کیا چونکہ علی العمر کا کام ظاہری نظم و نسخ کا اظہار اور اس کو نافذ کرنا نہیں ہے بلکہ علی العمر وہ ہو سکتا ہے جو بندوں کو خدا سے ملاتا رہے آخر اللہ سوالی علی محمد متوجہ ہے تھوڑا چلیں تھوڑا اس بات کو اور آپ کے خدمت علی میں ارز کر تنزل الملائکة ورروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ قُلِّ عَمْرَ ایک یہ ٹکڑا دوسرا جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیلَة جہاں لفظ اَنزَلَا اَنزَلْنَاهُ اَنزَلَا ہم نے ہوں قرآن کی طرف اشارہ ہم نے اس شب میں یعنی لائلت القدر میں قرآن مجید کو اے میرا حبیب آپ پر نازل کیا توجہ فرمائیں گے قرآن مجید میں خود قرآن مجید کے لئے دو لفظوں کا تقرار ہے جا کے آپ ڈشنی میں اگر اب تو اے بھی آگئے نَزَلَا بھی لکھیں انزَلَا بھی لکھیں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں نَزَلَا اور انزَلَا نَزَلَا ذے پر مشدد ہے اور انزَلَا اس میں تشدید نہیں یہ دونوں لفظ قرآن مجید کے لئے استعمال ہوئے ہیں اب آئیں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں عموماً ہمارے ہاں اس مناسبت کو اتنا زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا جاتا لیکن وہی حقیقت ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات تھی آیات اقراب اس میں ربک اللہ دی خلق یہ پہلی آیات پانچ یا تین جو نازل ہوئی اس کی ابتداء نزول اس وحی کی ابتداء تو ستائیت رجب کو ہوئی ہے میں نے ارز کیا ہمارے ہاں وہ مناسبت اتنی عام نہیں روزے بے ستے سرکار دو عالم اعلان رسالت کا دن ہے اور اس لفظ سے کوئی آپ وہ محسوس نہ کیا کریں کسی کے منصب کے اعلان کا معنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ منصب کا احل آج ہوا ہے نہیں توجہ ہوگی کسی کے منصب کا اعلان دلیل نہیں ہوتی کہ وہ اس سے پہلے احل نہیں تھا احل تھا اعلان آج ہوا ہے تو اعلان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ صاحب منصب ہے یا نہیں انہیں پتا چل جائے نہیں آسان کرتا ہوں آپ روز غدیر اعلان ولایت کا دن مناتے ہیں تو اعلان ولایت کا دن ہے ولایت دینے کا دن نہیں یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ ارض کر ہوں کہ یہ اعلان حکم پروردگار سے مصطفیٰ نے کیا سرکار دعالم نے کیا تو کن کے لیے کیا اپنے لیے ہمارے لیے تو اس منصب امیر المومنین سے جاہل ادھر والے ہیں ادھر والا نہیں تو اعلان ان کے لیے ہوتا ہے جنہیں معلوم نہ ہو چلے اور آسان ہو جائے اعلان کا معنی یہ ہے اعلان کا معنی یہ ہے کہ جو چیز خفا میں ہے پوشیدہ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے ظاہر کر دیا جائے تو اعلان رسالت کا معنی قطعن جے نہیں کہ وہ اسی دن رسول بنے مکتب اہل بیعت میں البتہ یہ ہے البتہ ایک دقیق معنی علماء نے اور کیا وہ کہتے ہے ایک ہے نبوت ایک ہے رسالت توجہ فرمائیں کوئی فرماتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جس کا خدا سے رابطہ ہو نبی میں پیغام لینے کی جہت ہے اور رسالت میں پیغام دینے کی جہت ہے کنے جن کے لیے پیغام اترا توجہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی آنے سے پہلے بھی نبی ہے چونکہ جب خدا اسے اس کائنات میں بھیجتا ہے تو اس سے رابطہ توڑ کر نہیں بھیجتا نبی ہر حال میں نبی ہے اس کا خدا سے رابطہ ہے اب توجہ فرمائیں چالیس سال تک سرکار دو عالم چالیس سال سے پہلے اس منصب نبوت پر اس وقت بھی فائل تھے جب عالم نورانیت میں تھے عالم نورانیت میں تھے تب بھی نبی تھے اس عالم بشریت میں آنے کے بعد نبی نہیں بنے اب آئیں آسان کیسے کریں وہ جو منصب نبوت خدا سے رابطے کا ہے اس کا کوئی دن معیل نہیں ہے لیکن اسی پیغام ہدایت کو امت تک پہنچانے کے دن کا نام ہے بیسات اسی پیغام ہدایت کو امت تک پہنچانے والی جہد کا نام ہے رسالت رسالت لہذا روز بیسات سرکار دو عالم ستائیس رجب بڑا عظیم دن ہے اب جو ارض کرنا چاہتا ہوں مادرہ چاہتا ہوں بارہ پانچ تک وہ سمیٹنا ہے گفتگو کو اس لیے جلدی بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک دو جملوں میں سمیٹ لوں تاکہ بات آگے بڑھے کہ یہ جو آیات قرآن کا نزول ہے یہ تو ستائیس رجب کو ہے اور پروردگار فرما رہے ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا تو لیلت القدر میں پھر کیا ہے وہ جو تئیس سال میں ہوا وہ کیا ہے اور وہ جو لیلت القدر میں ہوا وہ کیا ہے لو بھئی اب میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس مسئلے اور اس پیچیدگی کو اگر کسی نے حل کیا ہے تو صرف آل محمد نے کوئی اور حل نہ کر سکا دو لفظ ہے انزلہ اور نزلہ اب دونوں کا معنی کرتا ہوں نزلہ میں تدریج ہوتی ہے تدریج درجہ بہ درجہ سٹیپ بہ سٹیپ اور انزلہ میں تدریج نہیں ہوتی درجہ بہ درجہ چیز نہیں ہوتی ایک دفعہ ہوتی ہے دفعہ تن ہوتی ہے سنیے گا قرآن کے دو نزول ہیں ایک نزول تدریجی ہے جو تئیس سال میں اترا اور ایک نزول تفعی ہے جو ایک شب میں اترا نہیں لیکن کوئی یہ نہ کہے وہ جو تئیس سال میں اترا وہ جو ایک شب میں اترا الگ الگ تھے ہاں ایک جہہ سے الگ ہیں اور ایک جہہ سے ایک وہ جو ایک شب میں شب قدر میں اترا وہ حقیقت قرآن ہے جو ایک شب میں قلب مصطفیٰ پہ اترا اور وہ جو تئیس سال میں اترا اسی حقیقت کو لفظوں کا لباس دیا ہے وہ جو ایک شب میں اترا میں نے کہا وہ حقیقت ہے حقیقت قرآن ہے حقیقت قرآن آپ جانتے ہیں ہر شئے کے چار وجود ہیں لفظی قطبی ذہنی اور حقیقی کبھی بھی لفظی قطبی اور ذہنی وجود کبھی بھی معثر نہیں ہوتا اثر نہیں کرتا ابھی رمضان ہے نا ہم روزے میں ہیں پانی کا سوچو روزہ باطل نہیں ہوگا پانی لکھو روزہ وہ مایہ جو خارج میں ہے اپنی زبان پہ رکھوں اور حلق سے اتر جائے کس دن رکھوں تو روزہ کیوں بھئی وہ تین بھی تو پانی پانی کہہ رہا تھا لکھ بھی رہا تھا سوچیں گے بھی ہم لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا کیوں چونکہ وہ تین وجود نہ ہوتے اگر حقیقی نہ ہوتا سوچھو ہے وہ تین وجود نہ ہوتے اگر یہ چوتھا حقیقی وجود نہ ہوتا اب آئیں یہ قرآن یہ ایک حقائق کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا هُو فِي لِسَانِ عَرَبِي قرآن فیر ہے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تو وہ جو ہوت کی ضمیر ہے وہ حقیقت کی طرح پلٹ رہی ہے اور اس حقیقت کا نزول قلب مصطفیٰ پہ کوئی عام شہر نہیں ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا روزہ ہے رمضان میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کا نزول بارش کی طرح نہیں کیا کہنا چاہتا ہوں بارش کا نزول ہے نازل بارش بھی نازل ہوتی ہے قرآن نے کہا ہم نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا لیکن علماء فرماتے ہیں مجھے دو نفس استعمال کرنے ہے اسی میں لطافت ہے علماء فرماتے ہیں بارش کا نزول ہے تجافی تجافی جوف سے نکلا ہے جیم فی بن کے گرتا ہے جہاں سے چلا وہاں پانی نہیں تھا وہاں گیسز تھی نا وہ جب ملی تو پانی کی شکل میں زمین پہ گرا یہ جو قطرہ زمین پہ گرا ہے جب تک ان ہواوں میں ار رہا تھا تب تک زمین پہ تھا میری ترمی متوجہ رہیں گے اگر ادھر ادھر ذہن ہو گیا بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ ہواوں کے دوش پہ تھا زمین پہ تھا نہیں زمین پہ پانی کا کترہ بن کے گرا تو اب آسمانوں پہ ہے نہیں ہے نا یہ ہے کہ جب تک وہاں تھا یہاں نہیں تھا جب یہاں آگیا تو وہاں نہ رہا اسے کہتے ہیں عربی میں تجافی قرآن ایسے نہیں اترا مولا کائنات نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں قرآن بارش کی طرح نہیں اترا قرآن اللہ کی تجلی ہے اور یہ تجلی قلب مصطفیٰ پہ ہوئی ہے تجلی اور تجافی میں فرد کیا ہے تجافی جب وہاں ہے تو یہاں نہیں یہاں تجلی کہتے ہی اسے ہے کہ ایک سرہ وہاں رہے جہاں سے شروع ہوئی اور دوسرا سرہ وہاں تک پہنچے جہاں اس نے روشنائی کرنی ہے بس یوں سمجھے قرآن اللہ کی مہت تجلی ہے جو شب قدر میں ایک سرہ عرش اولا تھا اور دوسرا سرہ قلب مصطفیٰ توجہ ہو گئی باتیں مشکل ہیں لیکن عام متوجہ ہیں اس لیے بات پہنچ گئی یہ ساری مجلس اور قرآن کی فضیلت کا سواب انشاءاللہ ہمارے مرہوم کے لئے بلندی درجات کا سبب بنے گا یہ ہے نزول قرآن چلے ایک لطیف سا جملہ کہہ دوں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے یہ اللہ کی تجلی قلب مصطفیٰ پہ ہوئی نہیں توجہ ہوگی کہتے ہیں موسیٰ کے لئے ایک تجلی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئے اب سوچو جہاں اللہ کی تجلی یہ کامل ہو جائے اس مصطفیٰ کے قلب کا کیا مقام ہوگا جس کا قلب اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ تمزور نہیں ہوتا یہاں توجہ ہے میری بات پہ اچھا سنیے گا تاکہ بات سمٹ جائے یہ تجلی جو قلب مصطفیٰ پہ ہوئی یہ حقیقت قرآن ہے یہ حقیقت قرآن ہے اور ایک جملہ اور قرآن مجید کے حوالے سے سرکار دو عالم کا ایک جملہ ہے یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکائی گئی ہے نہیں توجہ دو چیزیں ہوتی ہم مادرہ چاہتا ہوں اس لہجے میں بات کروں گا ایک دفعہ ہوتا ہے کسی چیز کو لٹکانا ایک دفعہ ہوتا ہے گرانا بچھانا آپ رسی کو زمین پر بچھاتے ہیں لٹکاتے نہیں لٹکانا یوں ہوتا ہے کہ ایک سرہ وہاں معلق رہے سرکار فرما رہے ہیں قرآن ایک ایسی رسی ہے جو لٹکائی گئی ہے گرائی نہیں گئی قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ یہاں والوں کو وہاں لے جائے قرآن آیا ہی اس لیے ہے یہ اللہ کی وہ رسمان ہے حبل اللہ ہے جو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے توجہ فرمائیں گے یہ قرآن اہل بیعت سے جدا نہیں ہوتا اچھا سرکار دو عالم نے امت کو قرآن کے تین وجود عطا کی لفظی کتبی ذہنی ایسا ہی ہے کتابی شکل میں عطا کیا حافظوں سے کا حفظ کرو ایسا ہی ہے نا اور لکھوایا تو قطبی بھی ذہنی بھی لفظی بھی حافظے کے ساتھ چھوڑا لیکن وہ حقیقی قرآن کی نہیں دیا فرمایا حقیقی قرآن کا مستاق ہر کوئی نہیں بنتا وہ ہی بنتا ہے جس کا اسی لیے مسند احمد ابن ہنبل اور متعدد مستدرک امام حاکر کی اس روایت کو ماہ رمضان المبارک میں قرآن اور اہل بیت کو جدانہ کی دیئے گا اور اس حجہ سے دیکھ یہ حدیث کا ایک معنی یہی ہے کہ قرآن علی کی معیت میں ہے اور علی قرآن کی معیت میں ہے خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں طالب علم اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ لفظ ما میم عین جو علی کی معیت قرآن کے ساتھ اور قرآن کی معیت علی کے ساتھ وقت ہو تو اسے کھول آ نہیں اسے یوں سمجھے جو دوست متوجہ ہیں انشاءاللہ سب متوجہ ہیں اس حدیث کا معنی اس آیت سے لے لو اب اللہ کی معیت کیا ہے سوچتے رہیے گا جیسی معیت خدا کی پوری کائناس سے ہے ویسی معیت علی کی قرآن سے ہے یعنی گویا بتا رہا ہے کہ دونوں کی سرکار بتا رہے تھے کہ علی اور قرآن کی حقیقت ایک ہے وہ کتابی شکل میں آیا تو قرآن بنا انسانی شکل میں آیا تو علی بنا اس لیے یا ان میں جدائی نہیں لا یاف تارکان یہ کوئی ہمارے نکتے نہیں ہیں یہ کوئی خطیبانہ نکتے نہیں یہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے کون علی اور قرآن یہ علی اور قرآن امیر المومنین اور قرآن ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے دو معنی تو دے دیتا ایک معنی آپ کے لیے کہ قرآن علی سے جدہ نہیں ہوتا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ علی وہی ہیں جو قرآن کہے میں نے بات کہہ دی ہے بھئی جو مولا کے بارے میں قرآن نے کہا وہی علی کو ماننا چونکہ قرآن سے بہتر علی کی شناخت کوئی کروا نہیں سکتا اور قرآن علی سے جدہ نہیں ہوتا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی آیت کا معنی خود نہ کرنا وہی آیت کا معنی لینا جو علی اور اولاد علی نے کہ آ رہی ان دونوں کو کبھی جدہ اور یہ جدہ ہوتے بھی نہیں وہ بڑا خوبصورت جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے عالم دین کا وہ فرماتے ہیں یہ دونوں جدہ نہیں ہوتے اس کا کیا مانا تو بندہ حقیر نے اکثر یہ مثال دی ہے سکہ دیکھ ہے سکہ سکہ کی کتنی جہت ہیں دو اور اگر آپ سے تقاضہ کروں مودبانہ کہ ان دو جہتوں کو جدہ کریں کر لیں وہ سکہ ہی نہیں رہے گا اگر اسے جدہ کریں گے تو سکہ کیوں جدہ نہیں ہوتا چونکہ وہ ایک سے دو بنے ہیں حقیقت میں ایک تھا دو جہتے بن گئی بس یوں سمجھے سکہ ہدایت کی دو طرف ہیں ایک طرف قرآن ہے ایک طرف اہل بیت ہیں انہیں جدا کروگے تو یہ جدا نہیں ہوں گے امت قرآن اور اہل بیت دونوں سے جدا ہو جائے انہیں کبھی جدا نہ کرنا اور یہ جدا ہوتے بھی نہیں ہوتے بھی نہیں شب قدر کے آمال میں سے ایک عمل ہے جو عموما فجر کے قریب آمال شب قدر کا آخری عمل سمجھ گیا انجام دیتے ہیں اب جو آمال شب قدر انجام دیتے ہیں انہی سے بات ہے اس معاملے میں وہ عمل یہ ہوتا ہے کہ قرآن سر پہ رکھتے ہو پہلے کھولتے ہو سمجھ پھر سر پہ رکھتے ہیں اور زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں اللہم بحق بمحمد بعلی بفاتیمہ بلحسن بلحسین ایسے یا نا بعلی ابن الحسین بمحمد ابن علی بے جعفر ابن محمد بے موسیٰ ابن جعفر بے علی ابن موسیٰ بے محمد ابن علی بے ابن محمد بے حسن ابن علی بلحج یہی کہتے ہو نا میرے ساتھ رہنا یہی کہہ رہے ہیں نا سر پہ قرآن ہے اور زبان پہ چودہ کا نام ہے بس شب قدر قرآن اور اہل بیعت کے ملاب کی شب ہے اگر کوئی شب قدر سے حقیقی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے چودہ کی شب یہ شب قدر ہے ہی باروے کی شب افسوس ممبر پہ کہہ رہا افسوس کہ آل محمد کے ماننے والوں کو یہ شب اتنے احتمام و انتظام کے ساتھ منانی چاہیے تھی کیوں چونکہ یہی تو وہ شب ہے جب ولی عمر کی نگاہ تمہاری طرح متوجہ ہوتی ہے اور افسوس کہ ہم گھروں میں سوئے رہے ہمیں معلوم نہ ہو کون سی شب ہے اس کا احتمام و انتظام نہ ہو میں ممبر پہ یہ کہنے پہ جملہ مجبور ہوں تیرہ سال ہم ایران میں رہے خدا کی قسم اشور کی طرح کے اجتماع شب قدر میں ہوتے ہیں اشور کی رعوف امام علی ابن موسی رضا کے چاروں سہن یعنی لاکھوں لوگ سڑکوں تر کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں شب قدر ہی تو وہ شب ہے جو امام زمان کی شب ہے اور ان کے قلب پر اللہ امور کائنات کو نازل کر رہا اب یہ عام لوگوں کی فہم اور شعور میں تھوڑا ہی آتا ہے اور اگر کوئی بات دوسرا نہ سمجھے تو یہ تھوڑا ہی کہ وہ بات ہے ہی نہیں اس کائنات کے اسرار اور رموز کروڑوں لوگ نہیں مانتے مانتے ہیں وہ آپ کی طرح مانتے ہیں دنیا میں اکثریت خدا کو نہ ماننے والی ہے ہے یا نہیں سات عرب کی سنے وہ تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان تو اگر کچھ دعویٰ بھی کرنے تو مسلمان ڈیڑھ عرب ہیں تو سات عرب نیسے ڈیڑھ عرب نکال لے وہ باقی ساڑھے پانچ عرب تو خدا کو ویسے نہیں مان رہے جیسے آپ مان رہے ہیں تو نہ ماننے سے فرق پڑا کائنات کا خالق پھر بھی وہی رہا ایسے ہی ہے نا تو اگر کوئی باروے کو مانے نہ مانے اس کے وجود کا فیض سب کو پہنچ رہا ہے بس اس فیض عام سے اگر فیض خاص لینا چاہتے وہ فیض خاص کی شب شب قدر ہے یار توجہ ہو گئی یہ فیض خاص کی شب شب قدر ہیں خدا کی قسم یہ آل محمد سے اور قرآن سے تمسک اختیار کرنے کی شب ہے اور قرآن اور اہل بیعت کبھی جدا نہیں ہوتے اس کا ایک اشارہ ہم نے تب دیکھا کہ سر حسین نوک نیزہ پہ میرے مولا کے سر نے اگر نوک نیزہ پر بھی کچھ کہا تو قرآن ہی پڑھا گویا یہ اعلان تھا کہ جو جسم کے ہوتے ہوئے تلاوت قرآن کریں وہ اور ہیں جو سر کٹ کے بھی قرآن سے جدا نہ ہو وہ ہم ہیں ہم کبھی قرآن سے جدا بس مادرہ چاہتا ہوں وقت کی کمی تھی روزہ بھی ہے آپ بھی سب اور وقت معین ہوتا ہے اس لئے ایک جملہ مسائب پڑھنے کا طویل ارادہ تھا تھوڑا سا لیکن اب ایک جملہ کہ تو نوک نیزہ پہ یہ سر دیکھا میں نے جملہ کہا اور آپ متوجہ ہو کس نے یہ سر دیکھا شیعہ سنی بھائیو کائنات میں بطول کی بیٹیوں سے بڑا مظلوم کون ہو کون ہو جو مسلسل 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 اس غم کو بڑا ہے کم نہیں ہوا میری بات کو نفسیاتی طور پر در کروگے در کروگے ہمارا کوئی جوان چلا جائے نا خدا نہ کرے کسی گھر میں جوان میت ہو جائے تو پہلے دن بعد اور چالیسویں تک بدل جاتی ہے ایسے ہی ہے نا کیوں بدلتی ہے کہ دل میں اس کی جانے والے کی محبت ختم ہو گئی محبت ختم نہیں ہو گئی لیکن چونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیا آپ کو تسلی دینے والے تازیت تسلیت کہنے والے آ گئے تو پتہ چلا اگر اپنے ہاتھوں سے اپنے جانے والے کی تدفین ہو جائے بعد میں لوگ تازیت اور تسلیت کے لیے عزیز اور عقارب آ جائیں تو کم دل کو تسلی ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا بڑے سے بڑا غم دوسرے کی تسلی اور تازیت کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے اسی لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کے ہاں تمہیں اطلاع ملے تو تازیت کو جاؤ اسے سواب کہا تاکہ اس کے تسلی قلب کا سبب بنے عام متوجہ ہیں شیعہ سنی بھائیو اسلام کا دستور تو یہ تھا کہ دفن کر دو غسل دے دو اور تسلی دو تازیت دو لیکن کائنات میں علی و بطول کی بیٹی زینب و کلس میری آقا زادیاں وہ مظلومہ ہیں کہ نہ بھائی دفن ہوا نہ غسل ملا اور خدا کی قسام یہ سب شہداء کے سر ساتھ ساتھ ہیں اور بہن جب بھی سر اٹھاتی ہے کبھی سامنے اقباس کا سر کبھی سامنے حسین کا سر کبھی سامنے علی اکبر کا سر بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں یہی جملہ سوچتا ہوں تو خدا کی قسم تنہائی میں بھی ضبط نہیں ہوتا سوچتا ہوں ہر بی بی نے اپنے اپنے پیاروں کے سر نوکے نیزہ پہ دیکھیں اور گریہ کیا ہے لیکن اللہ جانے ربا اللہ جانے ربا کیا کہتی ہوگی جب چھ ماں کے اسگر کا سار تو کہتی ہوگی بی بی بیٹا تیری عمر کے بچوں کو یوں نیزوں پہ بلند نہیں کیا جاتا اور خدا کی قسم تسلی کون دیتا قیدی بنایا گیا اور کائنات میں یہ واحد مقدمہ ہے مقتول کے رشتہ دار قیدی ہیں رسل بستا ہیں اور قاتل سامنے بیٹھا ہے اور پوچھ رہا ہے حسین کی بہنے حسین کا بیٹا کہاں ہے اب آخری جملہ اشارہ کر دیتا خدا جانے زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کہاں پہنچ گئی کہ بہن سامنے ہے اور قاتل کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ صحابی رسول بھی نہ دیکھ سکا کہنے لگا ظالم ان لبوں پہ چھڑی نہ ما میں نے ان لبوں کو رسول کو بوسے دے دے دیکھا جس منظر کو صحابی نہ دیکھ سکا اللہ جانے بہن نے کیسے دیکھا بس مجلس کا آخری جملہ جو یہ سارے غم کے مناظر دیکھ کر دیکھ کر جب دشمن پوچھے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا تو یہ زینب پوری جرت حوصلے اور سبر سے کہے مار رائی تو اللہ جمیلہ میں نے یہ ساری مسئیبتوں میں اس کی جمال اس کی خوبصورتی دیکھی ہے میں نے دیکھا ہے یہ ظاہر تلخ ہے اور باطن بڑا حسین ہے خدایہ بحق دعا ہوگی آپ بیٹھے رہیے کہ میں کہتا ہوں اپنے حصے کی دعا خدایہ بحق محمد و آل محمد اس مجلس کا سواب مرہوم و مغفور کی روح پرفتو کو پہنچا آلہ اللیین میں آلہ مقام عطا فرما پس ماندگان کو صبر جمیل اور عجر جزیل عطا فرما ماہ رمضان کی تمام فیوز و برقات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا اللہم اللہم